پاکستانی برسہ برسے بجلی کی اصل قیمت کے ساتھ فیول ایجسمنٹ، سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس، ایک سائز ڈیوٹی سمیت پتہ نہیں کون کون سے ٹیکسس ادا کر رہے ہیں اور تو اور حکومت وزارت اطلاعات و اشریات کی شاہر خرشیوں کا جرمانہ بھی بجلی کے سارے فین سے وصول کر رہی ہے شہریوں سے ڈیریکٹ بجلی کے بلوں کے ذریعے 35 روپے پی ٹی وی فیز کی عمد میں وصول کیا جا رہے ہیں اور یہ ٹیکس ان سے بھی وصول کیا جا رہا ہے جو پی ٹی وی دیکھتے بھی نہیں اور ان سے بھی وصول ہو رہا ہے جن غریب گھروں میں ٹی وی سیٹ سرے سے موجود ہی نہیں ہے اب اس سے ایک اور قدم آگے بڑھاتے ہوئے حکومت نے بجلی کے بلوں میں ٹی وی فیز کے ساتھ اب ریڈیو فیز بھی شابل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے یہ فیصلہ سینٹ کی کمیٹی برائے خزانہ میں کیا گیا ہے جس میں وزارت خزانہ کی حکام نے بتایا کہ بجلی بلوں میں ٹی وی فیز کے ساتھ ریڈیو فیز بھی شابل ہوگی وزارت خزانہ کی مطابق بجلی کے بل میں 35 روپے ٹی وی اور 15 روپے ریڈیو فیز آئید ہوگی یہ سفارش سینٹ کمیٹی نے کی تھی جس پر کام کیا گیا بجلی کے سارفین برسوں سے پی ٹی وی کا خرچہ اٹھا رہے ہیں یہ ادارہ پاکستانیوں پر بوجھ بن چکا ہے ہر آنے والی حکومت اس ادارے کو اپنے مقاصد اور پروپگنڈے کی ترویج کے لیے استعمال کرتی ہے اسی لیے ان پارٹیز کو اس کا خرچہ بھی خود اٹھانا چاہیے حکومتوں کی عیاشیوں کا بھکتنا قریب عوام کس لیے کریں مطلب وہ ایک طرف شاہ خرچیاں ہو رہی ہیں دوسری طرف اگر بھکت کوئی رہا ہے تو وہ عام آدمی رہا ہے حکومت بچت کی بات کرتی ہے تو پی ٹی بی پر بچت کی حالت یہ ہے کہ نلائک ترین افسران کو بھی بھاری تنخائیں دی جاری ہیں ہیڈ اوف ایچ آر چودہ لاکھ روپے مہانہ ہیڈ اوف انجیننگ چودہ لاکھ روپے ہیڈ اوف نیوز نو لاکھ ہیڈ اوف کارنٹ افیس نو لاکھ اسی طرح ایم ڈی کی مرات بھی پندرہ لاکھ سے زیادہ اور چیئرمن کی بیس لاکھ کے لگ بھگ ہیں پاکستان کے غریب عوام کے ٹیکس سے حاصل ہونے والے اربوں روپے وہ افسران اڑا رہے ہیں جن کا اگر کوئی کردار ہے تو وہ پی ٹی بی کی تباہی کا ہے مگر غریب بلازمین کی تنخائیں اور پینشن تک ان کو نہیں مہیا کی جاری دوسری طرف آج کے دور میں ریڈیو شاید ہی کوئی سنتا ہو اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ ریڈیو ایک بڑی میننگفل کمیونکیشن کا ایک بہت بہت سر ذریعہ ہے لیکن جس طرح سے ہماری آر ریڈیو کو چلایا جا رہا ہے اس کا مطلب لوگ اس میں انٹرسٹ نہیں لے رہے سرکاری ریڈیو کی بات کی جاری ہے جس کی فیس پندرہ روپے ہر مہینے بجلی کے بل کے ساتھ لکھی آئے گی کسی بھی حکومت میں ان اداروں کے لقصانات اور اخراجات کو کم کرنے کی کوشش نہیں کی بلکہ منچاہی اور ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر اسے چلایا جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پی ٹی وی جیسا ادارہ بھی دو سو پچاس ارب کے خسارے میں اور اسی طرح ریڈیو پاکستان بھی خسارے کا شکار ہے مارکیپ اس خسارے کو بھی آپ پبلک سے پورا کیا جائے گا پروگرام کا وقت اپنے اقتدام کو پہنچا ہے پاکستانی برسہ برس سے بجلی کی اصل قیمت کے ساتھ فیول ایجسمنٹ، سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس، ایک سائز ڈیوٹی سمیت پتہ نہیں کون کون سے ٹیکس ادا کر رہا ہے فیز کی عمد میں وصول کیا جا رہے ہیں اور یہ ٹیکس ان سے بھی وصول کیا جا رہا ہے جو پی ٹی وی دیکھتے بھی نہیں اور ان سے بھی وصول ہو رہا ہے جن غریب گھروں میں ٹی وی سیٹ سرے سے موجود ہی نہیں ہے اب اس سے ایک اور قدم آگے بڑھاتے ہوئے حکومت میں بجلی کے بلو میں ٹی وی فیز کے ساتھ اب ریڈیو فیز بھی شابل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے یہ فیصلہ سینٹ کی کمیٹی برائے خزانہ میں کیا گیا ہے جس میں وزارت خزانہ کی حکام نے بتایا کہ بجلی بلو میں ٹی وی فیز کے ساتھ ریڈیو فیز بھی شابل ہوگی وزارت خزانہ کی مطابق بجلی کے بلو میں 35 روپے ٹی وی اور 15 روپے ریڈیو فیز آئید ہوگی یہ سفارش سینٹ کمیٹی نے کی تھی جس پر کام کیا گیا بجلی کے سارفین برسوں سے پی ٹی بی کا خرچہ اٹھا رہے ہیں یہ ادارہ پاکستانیوں پر بوجھ بن چکا ہے ہر آنے والی حکومت اس ادارہ کو اپنے مقاصد اور پروپگنڈے کی ترویج کے لیے استعمال کرتی ہے اسی لیے ان پارٹیز کو اس کا خرچہ بھی خود اٹھانا چاہیے حکومتوں کی آیاشیوں کا بھکتنا قریب عوام کس لیے کریں مطلب وہ ایک طرف شاہ خرچیاں ہو رہی ہیں دوسری طرف اگر بھکت کوئی رہا ہے تو وہ عام آدمی رہا ہے حکومت بچت کی بات کرتی ہے تو پی ٹی وی پر بچت کی حالت یہ ہے کہ نلائک ترین افسران کو بھی بھاری تنخائیں دی جاری ہیڈ آف ایچ آر چودہ لاکھ روپے مہانہ ہیڈ آف انجیننگ چودہ لاکھ روپے ہیڈ آف نیوز نو لاکھ ہیڈ آف کارنٹ افیس نو لاکھ اسی طرح ایم ڈی کی مرات بھی پندرہ لاکھ سے زیادہ اور چیئرمن کی بیس لاکھ کے لگ بھگ ہیں پاکستان کے غریب عوام کے ٹیکس سے حاصل ہونے والے اربو روپے وہ افسران اڑا رہے ہیں جن کا اگر کوئی کردار ہے تو وہ پی ٹی بی کی تباہی کا ہے مگر غریب ملازمین کی تنخائیں اور پینشن تک ان کو نہیں مہیا کی جاری دوسری طرف آج کے دور میں ریڈیو شاید ہی کوئی سنتا ہو اس پہ کوئی دور آئے نہیں ہے کہ ریڈیو ایک بڑی میننگفل کمیونیکیشن کا ایک بہت واسر ذریعہ ہے لیکن جس طرح سے ہماری آر ریڈیو کو چلایا جارہا ہے اس کا مطلب لوگ اس میں انٹرسٹ نہیں لے رہے سرکاری ریڈیو کی بات کی جاری ہے جس کی فیس پندرہ روپے ہر مہینے بجنی کے بل کے ساتھ لکھی آئے گی کسی بھی حکومت نے ان اداروں کے نقصانات اور اخراجات کو کم کرنے کی کوشش نہیں کی بلکہ منچاہی اور ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر اسے چلایا جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پی ٹی بی جیسا ادارہ بھی دو سو پچاس ارب کی خسارے میں مر کے اس خسارے کو بھی آپ پبلک سے پورا کیا جائے گا پروگرام کا وقت اپنے اقتدام کو پہنچا ہے آپ سے وہ لکات ہوگی انشاءاللہ اللہ حافظ